بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب کو ناک ٹی ویور پر خوش آمدید آج ہم آپ کو تریش کا ایک علمیہ بتانے کی کوشش کریں گے سکوت ڈاکا یا مشرقی پاکستان کے بعد جب مسٹر بٹو حکومت میں آئے تو انہوں نے یہاں پاکستان بنانے کا دعویٰ کیا وہ ایک تجربہ کار ایک سیانہ پیدار مگلز سیاست دان تھا اور اس کی ٹیم بیچ قابلے دید آفراد پر مجتمل تھی سنانچہ پاکستان سکوت ڈاکست کی پاکستان کا جان لیوہ صدمہ بھی برداشت کاریا اور ایٹمی طاقت بھی حاصل کرتا رہا پھر خدا کی قدرت مسٹر بٹو تیسری دنیا کے لیڈر بن گیا لاہور میں سلام بھی کر سر برائے کانفرس منکردکرائی خادم اللہ حرمین نے شاہ فیصل جو سواقت کے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش میں سلا کرانے اطلقات قیم کرانے میں بہت تقلیدی کردار دا کیا آگے چل کر میرسٹر بٹو کے مشورے پر انہوں نے تیل کو اثر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یورپ، میرکا اور کینڈا کو اٹھنے ٹیکنے پر منکور کر دیا اور اتھنی مسئلے پر اسرائیل چاروں طرف سے گیرے میں آ گیا تھا بٹو شاہ بن فتوخات ملنے پر اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور اس کے دماغ میں بیس پچیس سال تک اقتدار میں رہنے کا سردہ سما گیا جو نے اپوزیشن کی زندگی حرام کرنے پریس کو قتل کرنے کے برابر اور انتہابات میں منظم دانجلی کی طرف لے گیا اس مہم جوئی میں وہ اتدار اور اپنے زندگی سے تو ہاتھ دو بیٹھا تریخ نے ایک اور چلانگ لگائی اور ہم 21 سدی کے دوسری اشیر میں پہنچ گیا ماضی میں سبق سیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں نے اپس میں ایگرمنٹ کیا اور فیصلہ کیا ایک دوسرے کے خلاف حکومت کے خلاف فوت کو استعمال نہیں کریں گے اس مہدہ کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں دو مرتبہ اور ہم انتقال اتدار ہوا کالبن آباد طاقتوں کو یہ بھی بندوبست پسند نہ آیا انہوں نے عدلیہ کے ذریعے وزیری اعظم نواز شریف کو حکومت سے محروم کروایا اور انتقال بارت میں جو 1918 میں ہوئے کھلی داندری میں جناب اپنے محترم عمران حان صاحب کو پرائیم میسٹر کے عدے پر برجمان کر آیا ان تمام سیاسی جماعتوں انتقال بینتاج مسترد کر دیئے اور قومی دارے کی جماعتوں نے انتہائی قدم اٹھانے کی بجاہ اس پر اتفاق کیا کہ انتقال بارت کی داندری کے لیے پارلیمانی کمیٹری قیم کی جائے جس میں پارلیمانی جماعتوں کے مہندے ہوں گے اور تشکیل نو تو پا گئی مگر حکومت نے ابھی تاک تحقیقات ہی نہیں کرنے دی اور یہ بھی سوچئے وزیراعظم کے بارے میں حالی میں سابق اکتام کپتان آمر سیل نے انکشاف کیا امرانہا نے اس آمر کا مطور خاص تمام کیا کہ پاکستان کی کرکٹیم ایک ایسے زبال کا شکار ہو جائے کہ اس میں کوئی ایسا کپتان ہی نال آ پائے جو انیس سو بانوے کی طرح ورڈ کپ جیسے سکے دوستو آخر میں یہ اس عدمی اکر اتطان انقریب ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی وزیراعظم کی گدی پر کریور نہیں بیٹھا وہ امرانہا بیٹھا ہے امرانہا کو نہ مسلملی سے خطرہ ہے نہ پیپرس پارٹی سے نہ کسی اور سیاسی جماعت سے اس کو خطرہ ہے اپنے آپ سے خطرہ ہے کیونکہ وہ آج وہ بیان دیتا ہے ٹھیک اس کے بارہ گھنٹے یا چپس گھنٹے بعد آٹومیٹک اس کی تردید کر دیتا ہے ذا خیر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا انداز پسند نہیں آئے گا ذا خیر ہے یہ منافق کی نشانی ہے دوستو آگے آپ سمجھدار ہیں اس علمیہ کا انجام کیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمیٹ سیکس میں جا کے ذا رہ خیال کرتے ہوئے سبسکرائب کریں ہاں دوستو جانے سے پہلے بیل آئیکون کو پوش کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ